ساؤت نیوز سے میں ہوں فضا مریم جلال پور پیر والا میں دریائے ستلج کے سلابی ریلے سے مجموعی طور پر سوہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے سلابی ریلے سے چار ہزار اکڑ سے زائد رت پہ پر کاشت مختلف فصلیں زیر آب آ گئیں سلاب سے متاثرہ دور دراز کے علاقے انتظامیہ کی امدادی کاروائیوں سے تحال محروم ہیں امداد نہ ملنے پر متعدد علاقوں میں سلاب متاثرین پریشانی میں مبتلا ہیں دور دراز علاقوں میں موجود سلاب متاثرین نے انتظامیہ سے مدد کی اپیل کی ہے لوترا میں بیوٹیفیکیشن آف سٹی پلان کے نام پر میوزپل اور زلعی انتظامیہ نے جیٹی روڈ کے ڈیوائیڈر پر بنائے گئے تابوت نمہ گملوں کو تعمیر کے بعد چھوڑ دیا صرف دو ماہ کے عرصے میں گملے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پودے بھی نہ لگائے جا سکے مزید بتا رہے ہیں ہماری ریپورٹر رانہ آصف حنیف بلکل میوزپل کمیٹی لوترا نے اس ڈیوائیڈر کو جس پر کھڑے ہو کر اس پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ حق پر دیکھ سکتے ہیں یہ گملے یہ خوبصورت رائش ہیں اور یہ پتھر کے ٹائل کے بنائے ہوئے گملے اس وقت میوزپل کمیٹی لوترا کی لا غرضی اکرپشن اور لا پروہی کا مو بولتا ثبوت بیش کر رہے ہیں یہ گملے انہیں پانچ بائی دو کا سائز دے کر پہلے انہیں سیمٹ سے بنایا گیا پھر ان پر خوبصورت ٹائلیں لگائے گئیں اور بتایا گیا کہ یہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے اور اس کا نام بھی بیوٹی فیکیشن آف سٹی پلان دیا گیا تھا لیکن حالات یہ ہیں کہ ان پر دس سے پندرہ لاکھ روپے کا کثیر سرکاری سرمایہ خرچ کرنے کے بعد آج دو ماہ ہو گئے ہیں ان گملوں کو کسی طرح بلکل بے آباد پڑے ہوئے نہ اس میں مٹی کا کوئی انسر شامل ہے نہ کوئی پودا نیا لگایا گیا بلکہ جو پہلے گملے جو چھوٹے گملے یعنی جس کو میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ والے گملے ان گملوں میں بھی آج تک انہوں نے پانی دینے کی زہمت گوارہ نہیں کی دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ زلہ انتظامیہ نے وکیشنل انسٹیٹیوٹ برائے خواتین پر قبضہ کر کے ملسپل لائبریری پر قبضہ کر کے سیول کلب پر قبضہ کر کے اس کو چار دیواریاں گرا کر وہاں اس وقت جمخانہ کلب بنا دیا ہے اور اس کو بھی شہر کی بیوٹی فیکیشن کا نام دیا گیا ہے یعنی جہاں پیسے کا خرچ ہو عوامی سرکاری کروڑوں روپے لاکھ روپے کی بچوں تو نہیں ہو کمیشن ملنا ہو حصہ مافیا کی سیکے دار مافیا کی موجے ہونی ہو وہاں ملسپل کمیٹی بھاگتا اپنے قدم بڑھاتی ہے اور اس طرح کے منصوبے کر کے مکمل کر کے پر اتھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان منصوبوں کے نام پر لاکھ روپے کے بل پاس کرا لیے جاتے ہیں لوگوں کی بنیادے ضروریات اور ہیں لیکن ملسپل کمیٹی کی ترجیحات کچھ اور ہیں اسی حوالے سے لودرا کے شہریوں نے وزریالہ پنجاب جناب محسن نقوی صحراب سے یہ اپیل کی ہے ملتان شہر میں ڈینگی کا خطرہ نشتر ہسپتال کے ڈینگی آئیسولیشن وارڈ میں ڈینگی میں مبتلا مریضوں کی تعداد آٹھ ہو گئی ڈینگی کے شبے میں مزید چودہ مریض نشتر ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں جس کے بعد ڈینگی وارڈ میں مریضوں کی تعداد بائیس ہو گئی نشتر حکام کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کا الاد جاری ہے لودرا میں پنجاب فوڈ آتھورٹی نے جالی دودھ کی تیاری ناکام بنا دی پچاس لیٹر جالی دودھ تلف کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا فوڈ سیفٹی ٹیم نے کہروڑ پکا میں جالی دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا کاروائی کے دوران پچاس لیٹر تیار شدہ جالی دودھ بھی تلف کیا گیا ملزمان ناکابل سراخ پاودر اور کوکنگ آئل کی ملاوٹ کر کے بھاری مقدار میں جالی دودھ تیار کر رہے تھے کاروائی کے دوران ملاوٹی اجزاء اور مشینری ضبط کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا اس موقع پر ڈی جی فوڈ آثارٹی کا کہنا تھا کہ جال ساز مافیا کا خاتمہ پنجاب فوڈ آثارٹی کی اولین ترجی ہے کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹک اور ڈپٹی کمیشنر عمر جہنگیر نے کلا کوہنا اور حاجی کیمپ کا دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر عمر جہنگیر نے کلا کوہنا کے اپگریڈیشن منصوبے پر بریفنگ دی کمیشنر عمر خٹک نے کلا کوہنا پر تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے کلا کوہنا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے تاریخی پیکش دیا ہے وارڈ سٹی آثارٹی کے تحت کلا کوہنا اور درباروں کی لینڈسکیپنگ اور فصیل تعمیر کی جائے گی محکمہ اوقاف حج اور پلس سمیت تمام دفاتر کو متبادل جگہ فراہم کی جائے گی دوسری جانب ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ ظلعی انتظامیہ نے کلا کوہنا پر خوبصورتی میں اضافے کے لیے پلان تشکیل دے دیا ہے کلا کوہنا اور ملحقہ تاریخی مقامات کو وارڈ سٹی آثارٹی کے حوالے کیا جا رہا ہے ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے